امریکہ مسلم شہریوں کو نشانہ بنا کر قتل کیے جانے کا خدشہ ہے پولیس نے اطراف کیا ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی ٹارگٹ لنک شروع ہو گئی ہے وارداتے نو ماہ پہلے شروع ہوئی مقتلین مسجد کے انتظامی کمیٹی کے رکن ایک پاکستانی دو افقان مہاجر شامل ہیں امریکہ کے شہر نیو میکسیکو کی پولیس کے مطابق ستائل سالہ افزال حسین کو ان کے اپارٹمنٹ کے باہر قتل کیا گیا پولیس کے مطابق دو ماہ کے دوران تین مسلمان شہریوں کو ان کے مذہب اور نسل کی وجہ سے نشانہ بنا کر قتل کیا گیا الیکشن کمیشن کی وارٹرز لسٹوں سے متعلق بڑا انکشاف سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے دوبارہ تصدیقی عمل کے بعد مردہ قرار دیئے گئے ایک لاکھ پندرہ ہزار سو وارٹرز کو زندہ تسلیم کر لیا وارٹرز کو ٹائٹوں کی گلتی کے وجہ سے مردہ افراد کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا سرکاری تستاویز کے مطابق پہلی تصدیقی مہم میں کل باتیس لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو پچانے وارٹرز کو مردہ قرار دیا تھا قائدی آسم انڈسٹریل سٹیٹ ٹاؤن میں خاتون نے پنکے سے لٹک کر مبینہ توڑ کر خودکشی کر لی فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق ٹاؤنشپ اے وان بلوک میں پینتی سالہ مریم نے مبینہ توڑ پر گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کی پولیس کے مطابق مطوفیہ ملتان کی رہائشی تھی اور بیوٹی پالر کا کام کرتی تھی اطلاع ملنے پر پولیس کی نفی اور فرنزک ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکرٹھی کیے واقعہ کی حوالے سے قتل سمیت دیگر پہلوں پر تحقیقات جاری ہیں بھرگڑی کے علاقے سے تین سالہ بچہ حریش کمار والد لالداز پراسرات طور پر لا پتہ ہو گیا بچہ حریش کمار اپنے گھر کے سامنے لا پتہ ہوا بچے کے والد لالداز باغڑی رام باغڑی اور دیگر نے بچے کے اگواہ کی خلاف پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ارسہ نو سال سے مسیحوں کو بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنا انتہائی کرتناک ہے بیاست سو تیلے بیٹوں جیسا سلوک بند کریں انکھیالات کا اظہار اکمل بھٹی چیئرمن ایم ای پی نے سیکٹر ایچ نائن رمشہ کالونی میں منورٹیز الائنس پاکستان بنیادی یونٹ سے ایک میٹنگ میں کیا جس میں اقلیتوں کے مسائل پر چیئرمن میپ اکمل بھٹی وائس شیئرمن شامان گل صبر اسلامباد میپ آصف جان صدر راور پنڈی فیاس بھٹی سینٹر ایورگنائزر انوش بھٹی یوت رہنما وفت پرنس نے بھی اظہاری خیال کیا لاہور کے علاقہ شاد باغ میں چار سالہ بچی سے زیادتی کرنے والا دریندہ صفت ملزم جرفتار کر لیا گیا ملزم عبدالرحمان بچی کا ہمسایہ ہے اور بچی ملزم کے گھر کھیرنے آئی تھی والد کی درخواست پر بروقت کاربائی کرتے ملزم کو کرفتار کر لیا گیا ایس پی سٹی ایک لاکھ اللہ تارٹ کا کہنا ہے کہ بچوں کا جن سے استحصال اور تشدد کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں تمیت علماء اسلام کے رہنمہ مفتی عبدالسمت سعید نے ہر نائک گلاگرمی کے رہائشی بدبخت شخص کی جانب سے قرآن مجید کے نسخے نورانی قائدی اور دیگر مقدس کتابیں نظر آتش کرنے کی عمل کو انتہائی تشویشنا قرار دیتی ہوئے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنا انتہائی گھنونا فیل ہے پاکستان کے قانون میں بھی اس پر سکت سزا لاغو کی گئی ہے تجزیرات پاکستان کی دفعہ 295 کے دہر تحرین قرآن کی مجید کی سزا عمر قید ہے ایسے شخص اگر مسلمان ہوں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لاہور کے علاقی شیرہ کورٹ میں 14 سالہ گنگی بحری لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے دونوں ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا لاہور کلس کے مطابق لڑکی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے والے دونوں ملزمان سجاد اور تنویر افتنا کو سگیاں سے گرفتار کیا ملزمان آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں گزرشتہ روز مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا سنگی دیدانہ واقعہ بیش آیا تھا جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کیے تھے دوسری جانب چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیور سارا احمد نے ٹیم کو متاسرہ بچی کے لوہکین سے رابطہ کی ہدایت کرتے بھی کہا کہ واقعہ انتہا یہ فوسناک ہے قبل عزیم ملزم تنویر نے مقدمہ درش کروانے پر بورسہ کو سنگیر نتائش کی دھمکیاں بھی دی تھی